موسیقی جج ارشد ملک نے بتایا کہ نواز شریف کے کیس کے فیصلے کے بعد کچھ عرصے تک خاموشی رہی پھر کچھ ماہ بعد ایک شخص نے مجھے ویڈیو دکھائی جو ٹیمپرڈ اور غیر اخلاقی حرکات پر مبنی تھی اپریل میں ناصر بٹ نے مجھے ملتان والی غیر اخلاقی ویڈیو دھمکی کے طور پر دکھائی جالی ویڈیو میں مجھے کہا گیا کہ یہ تم ہو مجھ پر دباؤ ڈالے کی کوشش کی گئی لیکن میں نہ مانا جج ارشد ملک نے بیان حلفی میں جاتی عمرہ میں نواز شریف سے ملاقات کا بھی انکشاف کیا کہا ملاقات کے وقت میاں صاحب کا موٹ کافی خراب تھا میں نے وضاحت کرنے کی کوشش کی لیکن میاں صاحب نے خوش آئند ردی عمل نہ دیا انہوں نے کہا کہ مئی میں عمرے کے دوران حسین نواز سے فون پر بات ہوئی بے پناہ پیسہ دینے کی آفر ہوئی ساتھ ساتھ برطانیہ میں میری اور اہل خانہ کی رہائش کی بھی پیش کش کی گئی نوندی کا کہنا تھا کہ میں استیفہ دے کر کہوں کہ فیصلہ دباؤ میں دیا جج نے بتایا کہ ویڈیو اس وقت بنی جب ناصر بٹ اپیل کا مصفدہ لے کر میرے گھر آیا نہ چاہتے ہوئے نواز شریف کی اپیل کا مصفدہ پڑھا مریم نواز کی پریس کانفرنس سے معلوم ہوا اپیل پڑھتے وقت ویڈیو ریکارڈ کی حلفیا کہتا ہوں کہ فیصلہ حق اور انصاف کی بنیاد پر دیا اور میرے خلاف پریس کانفرنس میں سب جھوٹ دکھایا گیا مرے خلاف پریس کانفرنس میں سب جھوٹ دیا